چند ریمیڈیز بہت پرومننٹلی نظر آتی ہیں جن میں سب سے پہلے ایکونائٹ ہے ایکونائٹ ہمیشہ میں ان کیسز میں استعمال کرواتا ہوں جب بیماری کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے یعنی بخار یا کھانسی یا نزلے کا آغاز ہوتا ہے تو اگر ایکونائٹ دے دیں تو عموماً وہ بیماری دب جاتی ہے اور وہ مزید نہیں بڑھتی اس کے علاوہ آرسنک جلسیمیم یوپیٹوریم یہ وہ ریمیڈیز ہیں جو کہ پہلی اپیڈیمکس میں بہت کامیابی سے یوز ہوئی ہیں اس کے علاوہ برائیونیا ایک ریمیڈی ہے برائیونیا کی علامات میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب راتیں تھنڈی ہوتی ہیں اور دن گرم ہوتے ہیں یعنی سردیاں گرمیوں میں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان دنوں میں جو کھانسی ہوتی ہے اس میں برائیونیا ایک بہت اچھا کام کرتی ہے فوسفورس ان ریمیڈیز میں سے ایسی ہے جو عموماً لنگز کے انفیکشنز میں بہت اچھا کام کرتی ہے مگر فوسفورس کے کھانسی میں عموماً بلیڈنگ پائی جاتی ہے اس لحاظ سے اس دوائی کو بہت سویر لنگز انفیکشن میں استعمال کیا جاتا ہے ڈلکا مارا کی سمٹنز میں یہ واضح سمٹم ہے کہ اس کی کف سردیوں میں یا نمی کے موسم میں زیادہ ہو جاتی ہے اور جب انسان ڈیپ سانس لیتا ہے تو اس کے نتیجہ میں اسے کھانسی آتی ہے ڈلکا مارا میں عموماً ان لوگوں کو استعمال کرتا ہوں جن کی کھانسی سیڈن ویدر چینجز کی وجہ سے آتی ہے اس کے علاوہ ایک ریمیڈی ہے انفلینزیم اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں انفلینزیم فلو کے سیزن میں استعمال ہونے والی بہت اہم ریمیڈی ہے آرسنک کے سمٹنز میں بھی اہم سمٹم ہے کہ اس کی علامات سردی سے بڑھتی ہیں رات کو کھانسی میں اضافہ ہو جاتا ہے سانس لینے میں رکاوٹ آتی ہے ایک ریمیڈی ہے آرسنکم آئیڈ آٹم اس میں بھی چیز سے ویزنگ کی آوازیں آتی ہیں اس کا پیشنٹ بہت جلدی جلدی سانس لیتا ہے ریسلسنس ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ مقدار میں بلگم خارج ہوتا ہے اور یہ بلگم فیپڑوں کے نیچلے حصہ میں بنتا ہے جس سے سانس کی تکلیف ہوتی ہے اور کھانسی آتی ہے ایسی کنڈیشن میں آرسنک آئیڈ آٹم کو نہیں بولنا چاہیے اس کے علاوہ انٹی مونیم ٹیٹریکم کو ضرور یاد اکھیں یہ لنگز انفیکشن میں بہت اہم کام کرتی ہے انٹی مونیم ٹیٹریکم کو میں نے بہت فائدے بند پایا ہے ان لوگوں میں جن میں ریٹلنگ کف ہو یعنی سینے سے آواز آتی ہو اور انفیکشن ہو چیسٹ کا جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی چیسٹ میکس سے بھری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو سفکیشن محسوس ہو رہتی ہے اور یہ سانس لینے کے لیے اس کو اٹھنا پڑتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا سی یو نیکس ٹائم بائی